مشہور بولی وڈ اداکار جو ہندو ہونے کے باوجود اسلام سے بے حد محبت کرتے ہیں ناظرین جب بھی کبھی ہندو اور مسلم مذاہب کی بات کی جائے تو عام طور پر ہمیں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور غصے کے جذبات ہی سننے کو ملتے ہیں اور خاص طور پر موجودہ دور کے میڈیا اور اپنے مفادات کے لیے سیاستدانوں نے آج ان دونوں مذاہب کے درمیان ایسی نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ اب بظاہر یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کی جان کی دشمن بنی نظر آتی ہیں لیکن انہی دو قوموں نے نہ صرف ہندوستان کے اندر کئی سو سالوں تک مل کر اپنا وقت گزارا بلکہ انگریزوں کے خلاف کئی مرتبہ جنگیں بھی لڑی تھی مگر آج سب کچھ بدل چکا ہے بھارتی میڈیا کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ مسلمان ہیں پر اگر پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو تصویر بلکل ایسی ہی نظر آتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ جان کر شاید حیرانگی ہوگی کہ بھارت کے اندر کئی فلمی ستارے ایسے ہیں جو اپنی تمام تر آیاشیوں میں گھر ہونے کے باوجود دین اسلام کو جان کر اس سے اتنا متاثر ہیں کہ دین اسلام کو اپنے دل کے کافی قریب رکھتے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انڈیا کے ایسے ہی فلمی ستاروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہندو ہونے کے باوجود اسلام سے بے حد محبت کرتے ہیں نمبر ایک پریانکا چوپڑا مشہور بھارتی ادھکارہ پریانکا چوپڑا پوری دنیا میں اپنی ادھکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں میڈیا سے بات کے دوران ایک بار کسی صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ ان کے لیے دن کا سب سے بہترین وقت آخر کونسا ہوتا ہے جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور ہر طرف سے آزان کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو یہ وقت مجھے بے پناہ سکون دیتا ہے میں اکثر بے سبری سے اس وقت کا انتظار کرتی ہوں اور شام کا یہ پانچ منٹ کا وقت میرے دل کے کافی قریب ہوتا ہے نمبر دو ششمیتہ سین بالی وڈ کی مشہور ترین ادھکارہ ششمیتہ سین جو کہ لاکھوں دلوں پر راج کرتی ہیں یہ بھی نہ صرف مسلمانوں کی عزت کرتی ہیں بلکہ قرآن مجید کی کئی آیات ان کو زبانی یاد ہیں انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران مسلمانوں کو پہلے تو رمضان المبارک کی مبارک بات دی اور اس کے بعد سورہ اثر کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سورہ ان کو کافی پسند ہے اور وہ اس سورت پر بہت زیادہ بلیف بھی کرتی ہیں جہاں آج کل کے مسلمان زیادہ تر قرآن پاک کے الفاظ کا مطلب اور اس کا مقصد تک نہیں جانتے وہیں ششمیتہ نہ صرف قرآن پاک پڑھتی ہیں بلکہ ان کے الفاظ کا مطلب بھی بخوبی جانتی ہیں ان تمام باتوں کے بعد آپ ششمیتہ سین کی اسلام کے ساتھ عقیدت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں نمبر تین امیتھا بچر بولی وڈ میں بگ بی کے نام سے مشہور ادھاکار امیتھا بچر نے اپنی ساری زندگی ایکٹنگ کرتے ہوئے گزار دی اور لوگ آج بھی ان کے ابھی تک ویسے ہی دیوانے ہیں ویسے تو یہ ہندو ہیں لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ یہ بھی اپنے دلی سکون کے لیے قرآن پاک سنتے اور پڑھتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ان کے مطابق ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک کے بعد ایک پریشانیوں سے یہ ڈپریشن میں چلے گئے پھر ایک دن ان کو ان کے ایک دوست نے قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا مشورہ دیا اور ایسا کرنے کے بعد ان کو کافی دلی سکون میسر آیا بگ بی نے اس بات کا اعتراف اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات بھی شیئر کی جو کہ ان کو کافی پسند ہیں بھارت کے نامور اداکار پریش راول پچھلی کئی دہائیوں سے فلمی دنیا کا ایک بڑا حصہ ہیں اور اب یہ بھارتی سیاست میں بھی اپنے قدم جمع چکے ہیں ان کی بھی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے جس کے اندر یہ ہندووں اور مسلمانوں کے ایک ساتھ مل کر کام کرنے اور انگریزوں کے خلاف لڑنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان قوم اپنے اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتی یہ قوم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنے والی اور ان سے ڈرنے والی قوم ہے لیکن بدقسمتی سے یہ قوم جذباتی بہت ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ان کو ہندووں سے لڑوا دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کی بدترین جانی دشمن ہیں اتنی ٹیریفک قوم ہے ان کو ساتھ میں لینے کے بجائے کانگریس نے یہ کیا ہے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو الگ رکھو اور میں ایک بات بتا دوں یہ قوم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی یہ قوم یہ صرف اپنے نبی کریم سے ڈرنے والی قوم ہے لیکن ان کو ایسے کیونکہ کیا ہے جذباتی بہت ہے نمبر پانچ راج پال یادف بولی وڈ کے کومیڈی کنگ راج پال یادف کو کون نہیں جانتا یہ ایک لمبے عرصے سے اپنے مداہوں کو انٹرٹین کرتے آ رہے ہیں مذہب کے اعتبار سے یہ بھی ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہندو مذہب میں چونکہ بہت سارے خداوں کی پوجہ کی جاتی ہے لیکن راج پال یادف کا کہنا ہے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اصلی سپر پاور صرف ایک ہے وہ سپر پاور جس نے پوری کائنات کو اور ہم سب کو بنایا ہے اور وہ سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے مجھے پتہ لگتا یہ سپر پاور ہے یہ سپر پاور ہے یہ سپر پاور ہے یہ سپر پاور ہے آج میں بہت بشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دوستی کہ سپر پاور تو ایک ہی ہے جو یہ نیچر ہے جس نے یہ آنکھیں بنائی جس نے یہ موہ بنایا جس نے ہمارا بندر فل شریر بنایا نادینیس سب کے علاوہ اگر ہم بولی وڈ کے سلطان سلمان خان کی بات کریں تو اپنی ذاتی زندگی اور تمام تر آیاشیوں سے ہٹ کر یہ بھی دین اسلام سے پیار کرنے والے ہیں اور آزان کا احترام کرتے اور کرواتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سلمان خان نہ صرف خود بھی آزان خاموشی سے سنتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں بلکہ اگر کسی لائیو پروگرام اور انٹرویو کے دوران جب کبھی آزان کی آواز آجائے تو وہ اس پروگرام کو رکوا کر سب کو آزان خاموشی سے سننے کی تاقید بھی کرتے ہیں اس سے سلمان خان کی دین اسلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ناظرین امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حسنہ اوزائی ہو سکے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں